موسیقی زندگی زندگی کی ہر نئی صبح ایک نئی امید کی ہمراہی ہوتی ہے آنکھیں بند کیے ہر خاص و عام ایک شاندار مستقبل کے خواب بنتا ہے لیکن مسائب کے گھٹا ٹوپ انہیرے ان امیدوں کو مایوسیوں میں غرق کر دیتے ہیں میرا نام افروز سید ہے اور میرا تعلق لہور سے ہے میں ایم ایس پیشنٹ بھی ہوں مجھے 2011 میں میرا ایم ایس ڈائیگنوز ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں سوسائیٹی فور ملٹیپل سکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان کی پریزیڈنٹ بھی ہوں میری پروبلمز اچھلی 2009 میں شروع ہوئی جب مجھے ہیزی نیس این بلرڈی نیس ہونا شروع ہو گئی مجھے ٹیکس ریڈیبیلٹی میں بھی ایشو ہونا شروع گیا موبائل اور لابٹاپ کی سکرین پر مجھے ٹیکس کلیر نظر نہیں آتا تھا میری کلر پرسپشن خراب ہونی شروع ہو گئی اور بیسکلی میرے جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ جانی شروع ہو گئی میں اپنے آئی سپیشلسٹ کو وزیٹ کیا اور انہوں نے مجھے آپٹیک نیوریٹس دیاغنوز کیا تو مرائی کرانے کے بااد میرا ایم ایس دیاغنوز ہوا اور یہ میرے لیے بہت لائف چینینگی ایوینٹ تھا میں کونے میں لیٹی رہتی تھی اور میں سارا دن انچا انچا رہتی رہتی تھی اور مجھے نہیں سمجھاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میں پروپرلی میرے کور کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی تو یہ میرے لیے بہت چالنجنگ ٹائم تھا کچھ ہی مہینوں بعد مجھے ایم ایس کے باقی سنٹمز ہونا شروع ہے جس میں سب سے پہلے مجھے لیکک آف بیلنس اور کوڈینیشن یشوز کا مسلا ہونا شروع ہے میں لڑکھڑا آ کے گیر جاتی تھی اور چلنے پھرنے میں پروبلمز ہونی شروع ہو گئیں مجھے نمبنس کا بھی ایشو ہونا شروع ہو گیا میرے ہاتھ اور میرے پیر اور بیسکلی ویسٹ ڈاؤن جو ہے میں ٹوٹلی نمب ہو گئی مجھے مسلز میں سٹیفنس اور سپیسٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی میرے ڈائیگنوسس کے تقریباً دو تین مہینے بعد مجھے ملٹپل سلیروسس کا پہلا اٹیک ہوا جس کو ریلیپس کہتی ہے میری ٹانگیں اور میری ویسٹ ڈاؤن میں ٹوٹلی نمب اور میری ٹانگوں میں حرکت نہیں تھی جان نہیں تھی بلکل ختم ہو گئی تھی میری ٹانگیں دیوار کو پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے میں چلنے کی کوشش کرتی تھی سٹیڈاوٹ پالس تھیرپی کے بعد میں نے تقریباً ایک مہینہ مجھے لگا پروپرلی ریکاور کرنے میں اور صحیح طریقے سے چلنے میں لیکن پھر بھی مجھے پھر بھی لیمیٹیشنز تھیں جب آپ اس فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہو تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ لائف کتی امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کتی امپورٹنٹ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں انگلی نہیں اٹھ رہی ہاتھ پیروں کی انگلیاں کام نہیں کر رہی ہاتھ کام نہیں کر رہی تو یہ کتنا اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے میرا سیکنڈ ری لیپس مجھے ٹو تھاؤزن ٹویل میں ہوا میرے تونوں بازو ٹوٹل ہی نمب ہو گئے میرے ہاتھ ٹوٹل ہی نمب ہو گئے مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا تھا میرے ہاتھوں میں ایسے تھا کہ جان ہی نہیں میرا تھرڈ ری لیپس مجھے ٹو تھاؤزن ٹھٹین میں ہوا پھر میری وہی ٹانگوں کا ری لیپس میرا دوبارہ ہو گیا میری وہی بہت ریڈن سٹیٹ میں میں چلے گئے یہ میری ایک بہت محتاجی کی سٹیٹ تھی میرے لیے اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایمیس جو ہے وہ اتنا خوفناک ہو سکتا ہے میرے ہی ہیں کہ مجھے ابھی بھی بیلنس اور کوڈینیشن ایشو کچھ کچھ ہیں مجھے ڈرین فاغ کا ایشو ہے مجھے میمری پروبلمز ہونی شروع پہی ہیں مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں کیونکہ ایمیس ایک بہت انپرڈکٹی بل ڈیزیز ہے اور بیس ایس ایس این انویزیبال ایلنس تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے ہار روز ڈیلی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے کچھ حرصہ تو میں یہی سوچتی رہے کہ بائی نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا تو اس پٹی کے فیس سے میں نے نکالا اور میں نے اپنے آپ میں مل پاور لے کے آئی اور ریکووری کا پروسس ایس 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 جو ہے وہ کافی ڈیفرکل تھا میرے لیے میں بیسکلی میں بھول گئی تھی کہ پروپرلی چلنا کس طرح ہے بیٹھنا کس طرح ہے اٹھنا کس طرح ہے اور بیسکلی میں نے جس طرح بچے ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں میں نے واپس اس طرح چلنا سیکھا اٹھنا سیکھا میری فیمیلی نے مجھے ہر سٹیپ آف دو وے پر مجھے سپورٹ کیا ہے اور میرا ساتھ دیا ہے مجھے وہ ہر وقت کمکاریج کرتے رہتے ہیں اور مجھے بلکو فیل نہیں ہونے دیتے کہ مجھے ایمیس ہے اور میرا جو دھرپیسٹ ہے میرا جو ٹرینر ہے انہوں نے میری بہت ہلپ کی ہے تقریباً دو تین سال انہوں نے میری گیٹ کو ایمپ کیا ہے میری باکنگ بلیٹی کو ایمپ کیا ہے دوبارہ جو ہے میں نے سیکھا کہ اپنی ایم کو کس طرح ٹھیک کرنے اور اپنی گرپ کو کس طرح ٹھیک کرنے اور مضبوط کرنے تو دس وز وز ویری چیلنجنگ فریز فور می ایمیس کے ساتھ مجھے دیلی کوئی نہ کوئی نیا چیلنج فیز کرنا پڑتا ہے لیکن میں ہر روز ایک نئی امید اور ایک نئی جذبے کے ساتھ اس دیزیز کو فیز کرتی ہوں میری سوسائیٹی کا نام سوسائیٹی پور ملٹپل سلیو سس پیشنس ان پاکستان ہے یہ میں نے 2011 میں ہی فارم کر لی تھی میرا مقصد یہ ایمیس سوسائیٹی بنانے کا یہ تھا کہ میں ایمیس کے بارے میں اگاہی کر سکوں لوگوں کو بتا سکوں کہ ایمیس کیا ہے اور اس میں کیا کیا ایشوز پیس کرنے پڑتے ہیں پیشنس کو دوسرا یہ ہے کہ پیشنس کو گائیڈ کرنا ہے اور ہمارا مقصد بھی ایک سوسائیٹی یہ بھی ہے کہ ہم ایک سپورٹ گروپ ان پیشنس کو آفر کریں تو اس میں پیشنس آئیں اپنی پروبلمز ڈسکس کریں دوسری پیشنس کے ساتھ یا سوسائیٹی کو کانٹاک کریں تاکہ ہم ان کی ہلپ کرسکیں جو بھی ان کو چارینجز فیس ہم لوگ رگللرلی پیشنٹ میٹ اپس بھی ہول کرتے رہتے ہیں اور اویرنیس سیمینار بھی کلکٹ کرتے ہیں اس وقت ہم آل آور پاکستان مور دن 800 ریجسٹرڈ ایمیس پیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کافی پیشنس رہے ہیں وہ اوٹینی دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہے ہم لوگ اس وقت ایک پیشنٹ ڈیٹا بیس میں مینٹین کر رہے ہیں ایمیس پیشنٹ ڈیٹا بیس جس میں پیشنس ہمیں اپنے جنرل بائیو ڈیٹا دیتا ہے اور وہ کیا ٹریپمنٹ اوپشنز لے رہے ہیں ان کی کرنٹ کنڈیشن کیسی ہے پہلے یہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ نون کیسز آف ایمیس ہیں یا ابھی ان کو ایمیس ریلیٹڈ سیمٹمز ہو رہے ہیں پھر اگر انہیں ایمیس ریلیٹڈ سیمٹمز ہو رہے ہیں پھر ہم انہیں پروپر گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے نیورالجسٹ کے پاس جانے انہوں نے ایم رائی کرانی ہے تاکہ ان کا پروپر جو ڈیگنوزز ہے وہ پہلے ہو جائے ڈیگنوزز ہونے کے بعد جہاں جو نون کیسز آف ایمیس ہیں وہ پھر ہم سے سیسائیٹی کو رابطہ کرتے ہیں تو جو پیشنٹس ایسی ہیں جو اپنی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کرتے ہیں پھر ہم انہیں پری آف پاسٹ میڈیکل اسسسننز پروائیڈ کرتے ہیں ہماری سیسائیٹی اس وقت لہور، کراچھی اور اسلامباد میں کالیفائیڈ ان ٹرینڈ فیزیو تھرپیس کے ساتھ کام کر رہی ہیں جو پیشنٹس کو گھر پہ جا کے فیزیو تھرپی یا ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں انیشیلی ہمیں فنڈنگ کی ایشیوز تھے کیونکہ ایمیس پیشنٹس تو بہت زیادہ تھے جن کو ہلپ کی ضرورت تھے انہادر نیجر کنسرن جو بھی ہم پیس کا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایمیس کے پیشنٹس تو پاکستان میں کافی زات ہیں لیکن کافی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ایمیس کے سنٹمز ہو رہی ہیں لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ایمیس ہے تو ان کے پیشنٹس کے جو اپنے مسئلے ہیں وہ بھی کنسرن ہمیں ان کو بھی ٹیکل کرنا پڑتے ہیں ہنڈل کرنا پڑتے ہیں اور ان کی جو فیملی کے قویشنز ہوتے ہیں جو وہ انڈرسٹان نہیں کرتے یا ہم ان کو سمجھاتے ہیں تاکہ ان کو اس ڈیزیز کے بارے میں بہتر اگاہی ہو اور سمجھ آئے کہ اس ڈیزیز کے ساتھ کسنا لائف ہو جاتے ہیں میری پیشنٹس کی یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایمیس سوسائیٹی سے رابطہ کریں اور اپنی ڈیزیز کی حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں ایمیس کے بارے میں ملٹپلس نیروسس کی بہت کام اویرنیس ہے پاکستان مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے ایمیس کی اویرنیس کرنے کے حوالے سے اور اپنا میسیج اکراس کرنا ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے ہمیں آپ کی بھی یہ ہلپ کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈینیشنز کی ضرورت ہے آپ کو ایمیس سوسائیٹی پہ بھی ہلپ کرنی جائے میرا ایمیس پیشنٹس کی فیملیز کے لیے یہ میسیج ہے کہ کیونکہ ایمیس ایک انویزیبل انویس ہے تو آپ کو ان پیشنٹس کی جو بھی پروپلمز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ان کو سمجھنا ہے آپ نے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دینا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کا حمد اور حسنہ بلند رکھنا ہے اور ان کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دینا ہے ایمیس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے ہمیں روز نئے چیلنجز کا سامنا پڑنا ہے ان اتنا حسنہ اور حمد کو بلند رہے ہیں آپ کو اتنا حسنہ اور حمد کو بلند رہے ہیں اور آپ کو ایمیس درنگ رہے ہیں اگرچہ مسائب کے اندھیروں نے آنکھ ہے رہے اور مایوسیاں برز سرے یلگار ہوئے لیکن از محمد کے یہ بیکر امید کی شمہ جلائے یہ لوگ نہ جھکے نہ ہوئے پست حوصلہ کبھی مایوسیوں کی گھٹاؤں کو جو چیر ڈالے اس امید نو کی کرن ہیں یہ لوگ اس امید نو کی کرن ہیں یہ لوگ موسیقی